ну guys کیا ہمارے گیم میں آ چکا ہے یہ والا کرکٹ اسٹیڈیم جس کو میں نے لے لیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے لے لیا ہے سپایڈر میسن کو جس کے لیے آپ سب لوگوں نے کافی جدھا کمیل کیا تھا وہ یہ ہم لوگ اس گیم میں سپایڈر میسن کو کیسے لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے سپایڈر میسن کو لے لیا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی خطانہ اور کافی جدھا امیزنگ بھی لگتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی مست اور کافی امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آ چکا ہوں اس گیم میں کرکیٹ اسٹیڈیم کا نیو اپڈیٹ کی کیسے آپ لوگ بھائی اس گیم میں کرکیٹ اسٹیڈیم کو لے سکتے ہیں اور اسی کے ساسن میں آپ لوگ کے لئے لے کر آ چکا ہوں یہ سپائیڈر میسن کی کیسے آپ لوگ بھائی لے سکتے ہیں اور ساسن میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ لوگ بھائی اس گیم میں جو ہمارا ریلوے یہ ٹریک ٹرینل ہے اس کو کیسے آپ لوگ ہی دے سکتے ہیں تو ویڈیو کافی مست ہونے والی ہے اور جی کے ساتھ اس ویڈیو میں کافی سارے نیو میت کو کنفرم یا بسٹڈ کرنے والا ہوں جس کے لیے آپ لوگ نے کمیٹ کیا تھا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لے تو دیکھ لیتے کہ ہمارے وہ کون کون سے میت ہیں اور ہم لوگوں کو اس گیم میں کرکٹ اسٹیڈیم لینے کے لیے کون سا چیٹ کوڈ ڈائل کرنے پڑے گا اور کیسے آپ لوگ بھائی چیٹ کوڈ ڈائل کر کے اسٹیڈیم کو لے سکتے ہیں تو پہلا میت دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ٹونٹوڈنٹی والے نیو انڈیور کار کو بلاسٹ کریں گے تو اس کا سٹیڈنگ بلاسٹ نہیں ہوگا تو اوکے گائز ہم لوگ بھائی اس والے میت کو فٹا فٹ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہاں پر منگوانا پڑے گا اس کو میں نے بلاسٹ کر دیا اور گائز یہ دیکھو بھائی سچ میں ملہب ساری کی ساری ہماری جو کار ہے وہ پوری کو پوری بلاسٹ ہو چکی باقی ہماری جو سٹیڈنگ صرف اور صرف سٹیڈنگ یہ بچ چکی ملہب یہ بالکل بھی بلاسٹ نہیں ہو تو یہ میت ہوتا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم رکسہ کو میگا ریمپ سے گرائیں تو اس میں سے آواج نہیں آئے گی تو اوکے گائز فٹا فٹیس والے میت کو ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آ چکا ہوں میگا ریمپ ہے اور چلو فٹا فٹے ہاں پر منگوانا لیتے ہیں آٹو رکسہ کو تو آٹو رکسہ کا چیٹ کوٹ کیا ہے فائپ فائپ ملہب یہاں تیرہ سی ستر سوری تو اوکے تو ہمارا یہ والا آ چکا ہے آٹو رکسہ اور چلو اس کو گراتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کہ آواج آئے گی یہاں پر نہیں اوکے گائز تو یہاں پر میں اس کو گرارہا ہوں ابھی تو اس میں آواج دیکھو گائز آرہی ہے دیکھو میں اس کو گرارہا ہوں ابھی اس میں آواج آرہی ہے کیونکہ میں یہاں پر پریس بھی دبا رہا ہوں ملہب اور اوکے گائز جیسے یہ گرہ اس میں آواج آئی گائز مند میں بتایا گیا کہ آواج نہیں آئے گی باقی یہ جیسے ہی گرہ ویسے اس میں آواج آئی اور گرتے ہوئے آرہا تو تو ہمارا یہ والا میت ہو جاتا ہے برسٹڈر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نیسٹ والا میت کون سائز اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ آٹو سپاؤن کر کے آٹو کے پاس بہت سارے سپائیڈر سپاؤن کر کے آٹو میں بیٹھو گے اور پھر سپائیڈر کو آٹو میں چڑھنے دینا ہے آٹو چلا دینا ہے پھر ان میں ایک سپائیڈر آپ کو آٹو سے اوپر چڑھ کے ناچ دکھائے گا تو اوکے گائز اس والے میت کو فٹا فٹا ہم لوگ بھائی ٹرائی کرنے والے ہیں تو فٹا فٹے ہاں پر منگوا لیتے ہیں سب سے پہلے آٹو کو تو آٹو کے ہاں پر میں نے سپاؤن کروا لیا اور چلو اب آٹو کے آس پاس منگوا لیتے ہیں اس پائیڈر اس سے پہلے میں ہاں پر انفینٹی ہیلڈ کا چیٹ کو لگا لیتا ہوں یہاں پر میں نے لگا لیا کیونکہ ہمارا جو سپائیڈر ہیں وہ ڈیمیج نہ کرنے تو چلو فٹا فٹے ہاں پر کافی سارے سپائیڈر میں نے سپاؤن کروا لیا چلو فٹا فٹ آٹو پر بیٹھتے ہیں بھٹے یہ لوگ آٹو پر بڑھنے نہیں دے رہے ہیں باقی چلو یہاں پر میں آٹو پر بیٹھ چکا ہوں چلو اب آٹو کو چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کو ایک آٹو پر اوپر چڑھ کے ناچ دکھائے گئے نہیں اوکے تو گائز یہاں پر یہ مجھے جانے ہی نہیں دے رہا مذہب کی ہمارا آٹو چلانے ہی نہیں دے رہے ہیں مذہب کی ہم لوگوں کو جانے ہی نہیں دے رہے ہیں مذہب کی یہ چنے لوگ آٹو کو یہ دیکھو بھائی ایک آٹو پر چڑھ رہا ہے اور گائز ساہد مجھے یہی ناچ دکھانے والا ہے اوکے تو یہ دیکھو گائز یہ اوپر چڑھو کا یہ والا سپیڈر اور یہ والا ناچ بھی دکھا رہا مذہب یہی والا ناچ ساہد اس والے ناچ کی میت کی بات ہو رہے تو چلو یہ ناچ دکھا رہا ہمارے آٹو کے اوپر چڑھ کے تو ہمارا یہ والا یار میت ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھیں چلو اب نیکسٹ والا میت دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے تو اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم پی سکسٹین ڈائل کریں اور پھر سیونٹین ڈائل کریں پھر ہم پلیئر کو مو کریں گے تو کلر چینج ہو جائے گا اوکے تو فٹا فٹ اس والے میت کو ٹرائی کر لیتے ہیں مذہب پی سکسٹین سے دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے مذہب ابھی نیو اپڈیٹ آیا تو اس میں کافی نیو چیٹ کورڈ ایڈ کیے گیا ہے باقی یہ دیکھو ہماری یہ والی ٹائلز آ چکی ہے جو کی کافی مذہب موٹی ہے جس سے ہمارا پلیئر جو ہے پورا کا پورا بند ہو چکا اور یہاں پر پی سیونٹین بھی ہم لوگ ڈائل کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوکے چلو اس کو مو کرتے ہیں اور سچ میں گائز یہاں پر دو کلر ہیں مذہب جو دو کلر کی ہماری ٹائلز ہیں اور جب ہم اس کو مو کرتے ہیں تو اس میں سے کلر چینج ہوتا ہے مذہب جو ہماری ٹائلز ہیں اس کا کلر چینج ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو ٹائلز ہیں تو ہمارا یہ والا میت ہو جاتا ہے کنفرم سائد کسی سے کلر چینج ہوتا ہے جو کی آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں تو چلو نیکسٹ والا میت اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ والا میت کون سا اس میں کیا بتایا گیا ہے تو اس والی مند میں بتایا گیا کہ جو ائرپورٹ کے پاس نیو بیلڈنگ آئی ہے اس کا سب سے ٹاپ کے دیوار جو انویزبل ہے اوکے گائز چلو ہم کو اس ورمیت کو ٹرائی کر لیتے ہیں تو فٹا فٹ یہی والی جو نیو بیلڈنگ ہے اور یہی والی نیو بیلڈنگ آئی ہے ساید اسی والی نیو بیلڈنگ کی بات چل رہی ہے تو چلو سب سے ٹاپ والی جو ملوچ دیوار ہے وہ دیکھو سب سے ٹاپ والی پہر ہم چلو فٹا فٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ تو انویزبل ہے ہاں گائز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انویزبل ہے ملوچہ ہم لوگ آر پار جا سکتے ہیں اوکے تو چلو فٹا فٹ اس پہ بھی ہم لوگ ٹرائی کرنے والے ہیں ارے یار یہ میرا جو پلیئر ہے بھائی کافی کتن ناک ساید بھاں کا نصہ کر کے آیا چلو کوئی نئے دکت ہم لوگ بھائی اتر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اوکے گائز یہ دیکھو یہ بھی انویزبل ہے اور ساید یہ والی جو ملوچہ دیوالیں ہیں یہ بھی انویزبل یہ دیکھو یہ پوری کی پوری انویزبل ہے جو کی دیکھنے میں ملوچہ ہم لوگ بھائی آر پار جا سکتے ہیں یہ میت ہو جاتا ہے کنفرم چلو اب نیکسٹ والا میت دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ انڈیور کار کے پارٹ کو نکال کر کلر کرو گے تو اس کے پارٹ بھی کلر ہو جائیں گے تو اوکے گائز چلو فٹا فٹا اس والی میت کو ہم لوگ بھائی ٹرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں آ چکا ہوں اپنی انڈیور کار کو لے کر کیونکہ مجھے اس کو تھوڑا تھوڑنا پھوڑنا ہے ملوچہ تھوڑنا پھوڑنا ہے کیونکہ تھوڑیں پھوڑیں گے تب ہی تو جو ہمارا یہ انڈیور کار کے جو پارٹ ہیں وہ نکلیں گے تو اوکے یہاں پر میں کافی سپیڈ سے اس بار لے کر چلوں گا اور کچھ نہ کچھ تو جرور ٹوٹ جائے گا اوکے گائز سائز سے یہ گیٹ ٹوٹ چکا ہے چلو ہمارا گیٹ ٹوٹ چکا ہے چلو اب ہم لوگ اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کلر بدلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کلر ملوچہ گیٹ کا کلر جو ٹوٹا ہے وہ بھی بدل رہا گائز یہ دیکھو میں اس والی کار کا کلر بدلنا ہوں اور اس کا جو گیٹ ٹوٹ چکا ہے وہ بھی ملوچہ بدل رہا ہے اور یہاں پر میں نے RGB کیا تو یہ RGB بھی ہو گیا تو ہمارا یہ والا میت تو ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اتنے سارے میت کو لیا ہے اگر آپ لوگوں کو میت آتے ہیں تو کمیٹ کر دو چلو ہم میں آپ لوگوں کو لے کر دکھا دیتا ہوں سپائیڈر میسن کو تو یہاں پر انٹرنیٹ والے آپسن پر آنا یہاں پر پیسٹ کرنا ہے اور اس کی لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکیسن باکس میں دے دوں گا اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو LD لگ دینا ہے اور LD لگنے بعد آپ لوگوں کو گیم کو بائک کر دینا ہے کیونکہ اس میں ایک آئیڈ آتا ہے اور پھر آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا کہ جسٹ آپ لوگوں کو اپنے ہاؤس کے سامنے دیکھنے کو مل جائے گا یہ والا سپائیڈر میسن جو کہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں تو چلو میں آپ لوگوں کو اس کو پاس سے لے کر اس کو چلو دکھا دیتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں کہ کیسا آپ لوگوں کو اس پائیڈر میسن دیکھنے کو ملتا ہے اور سچ میں بتا دوں گائز یہ والا جو میسن ہے کافی خطرناک ہے ملک کی اس کو پھورا کرنا یار سچ میں ممکن نہیں ناممکن ہے چلو میں آپ لوگوں کو اس کو دکھا دیتا ہوں باقی میں آپ لوگوں کو تھوڑا اس کو اوپر سے دکھانے والا ہوں باقی چلو آپ لوگوں کو بتائے تو ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو اس پائیڈر دیکھنے کو ملیں گے اور جسے ہم لوگوں کو اس میسن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تو چلو پھٹا پھٹ اوپر سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ والا جو میسن ہے کتنا جدہ بڑا دیکھنے کو ملتا ہے تو اوکے گائز یہاں پر یہ دیکھو بھائی کتنا جدہ بڑا یہ والا میسن دیکھنے کو ملتا ہے اور سائد سے ہم لوگ جہاں سے ملک گسیں گے وہاں ہمارا جو میسن ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس والے میسن کے اندر سائد سارے کے سارے مطلب کافی سارے سپائیڈر دیکھنے کو مل جائیں گے باقی چلو بڑیا ہے ہمارے جو روحید گیم ایسٹوئرسن ہیں انہوں نے اس والے میسن کو ایڈ کیا باقی اگر آپ لوگ بھائی اس کو لینا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکیسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا کہ اس لنک کو کامپی کرنا ہے اور آپ لوگوں کو کروم میں جانا وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اسی لنک کو کامپی کر لینا اور پھر کامپی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنے فون میں اسی طریقے سے ڈال دینا انٹرنیٹ پر ڈال دینا اور پھر آپ لوگ اس والے میسن کو لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو ہم نے ہاؤس کے جسٹ سامنے دیکھنے کو ملے گا باقی یہاں پر چلو مائی مصن کو تھوڑا بہت کمپلیٹ کرنے والا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بھائیس والے مشن کو کھیل پاتے ہیں اور کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا فل نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھو بھائی چلو فٹا فٹ چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کی ہے کیا اور باقی چلو بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے گیم میں کرکٹ اسٹیڈیم آئے گا تو دوستو ابھی ہمارے گیم میں کرکٹ اسٹیڈیم آیا نہیں ہے باقی اگر روحگ گیم کی سٹوڈیو سر چاہیں گے تو اس والے اپ ڈیٹ میں جو ہمارا نیکسٹ والا اپ ڈیٹ آئے گا اس میں کرکٹ اسٹیڈیم کو ایڈک کریں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کرکٹ اسٹیڈیم کو ایڈک کریں گے تو کمنٹ کر دو میں ان سے بات کر کے ایڈک کروا دوں گا